اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں ڈسکریٹ میتھامیٹک چپٹر نمبر ٹو ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ تھری ہے فنکشنز کی اس کا قویسن نمبر تھرٹی تھری ہے سپوز ڈائٹ جی از افنکشن پروم اے ٹو بی اور ایف از افنکشن پروم بی ٹو سی کہ ایف بھی جو ہے ون ٹو ون فنکشن ہے جو ہے وہ ون ٹو ون فنکشن ہوگا یعنی کہ جو جی کا فنکشن ہے اگر اسے ہم ایف میں پٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ون ٹو ون فنکشن ہی آئے گا اس کا بی پارٹ ہے شوڈ ایٹ ایف بھو ایف اینڈ جی آر اون ٹو فنکشن دین ایف او جی is also on ٹو فنکشن یعنی کہ ایف بھی on ٹو فنکشن ہے جی بھی on ٹو فنکشن ہے اگر جی کے فنکشن کو ہم ایف کے فنکشن میں پٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمارے پاس جو ہے on ٹو فنکشن ہی آئے گا سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھیں ڈیفینیشن آپ کے پاس آئے گی جو ہمارے پاس سیٹ ا ہے اس کا کوئی بھی ایلیمنٹ جیسے ا ہی ہے ہم فنکشن میں پٹ کریں تو اس کا آنسر جو ہے بی کے سیٹ والا ہے آگے ہے کمپوزیشن آف ایف اینڈ جی ایف او جی انٹو اے جی آف اے اور فنکشن ایف کا گیون ہے سلوشن کی طرف آتے ہیں فرسٹ لائن ہے گیون اے گوز ٹو بی is one to one and ایف بی گوز ٹو سی is one to one کہ اے جو ہے وہ بی فنکشن کو جاتا ہے اور بی جو ہے وہ سی کو ہے دونوں one to one فنکشن ہیں تو ہم کہتے ہیں پروو کرنا ہے کہ ایف اوف جی جو ہے وہ one to one فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایف ایس one to one ایف فنکشن one to one کب ہوگا جب ایف اوف ایکس ایک ویلنٹو ایف اوف وائی کی ہوگا اور ایکس ایک ویلنٹو وائی کی ہوگا جی وان ٹو وان فنکشن کب ہوگا جب جی آف ایکس ایکویلن ٹو جی آف وائی کی ہوگا دن ایکس ایکویلن ٹو وائی کی ہوگا اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایزیوم کرتے ہیں کہ ایف آف جی آف اے ایکویلن ٹو ایف آف جی آف بی کے ہے یوز دا ڈیفینیشن ڈیفینیشن کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کہے کی ہے یہاں پہ جی کے فنکشن میں اے پٹ کر دیا ہے اسے ایف میں پٹ کر دیا ہے جی کے فنکشن میں بی کو پٹ کر دیا ہے اسے ایف میں پٹ کر دیا ہے اب اگر یہاں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ایف ایز وان ٹو وان فنکشن ہے اگر جی آف ایکویلن ٹو جی آف بی کی ہو اس ڈیفینیشن کے تھو کہ ایف آف ایکس ایکویلن ٹو ایف آف وائی تھا تو ایکس ایکویلن ٹو وائی کے تھا یا جی آف ایکس ایکویلن ٹو جی آف وائی کے تھا تو x equivalent to y کے تھا similarly پھر ہم یہ لائن دیکھتے ہیں کہ اگر اس definition کے through دیکھیں تو fg of a equivalent to fg of b جو ہے وہ equivalent to a آجے گا g of a equivalent to g of b کے تو یہاں سے ہم پھر اگر by definition دیکھتے ہیں اس لائن کے through تو a equivalent to b کے آجے گا یعنی کہ یہ چیز آپ کے پاس آجے گی تو by the definition one to one function we have then shown f of g is one to one function اس کے بعد second ہے کہ اگر ہمارے پاس fb جو ہے on to a g b on to a تو دونوں جو ہیں وہ on to function ہے اس کا solution دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں اگر a goes to b ہے is on to ہے اگر b goes to c on to ہے تو ہم نے prove کرنا f of g جو ہے وہ is on to function ہے آپ کے پاس prove کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں اگر ہمارے پاس f function جو ہے on to ہے تو and c belong to capital c سے ہے اور b belong to capital b سے ہے تو f of b یعنی کہ b اگر ہم put کریں گے تو اس کا answer c آئے گا یعنی کہ ہم کوئی بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کسی بھی اگر ہمارے پاس a جو ہے element ہے set a اگر اسے ہم function میں put کریں تو وہ ہمیں b کے set والا answer دے سیمیلرلی یہاں پہ بھی ایسے ہی کیا گیا ہے کہ اگر آپ b کو put کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس b کو آپ put کر رہے ہیں تو وہ answer آپ کو کیا c کے set والا دے گی یعنی کہ اس والا set والا دے سیمیلرلی نیچے ایسے ہے اوپر f of کے function سے ہے نیچے g کے function سے ہے same آپ کے پاس چیزیں ہیں اب یہاں پہ آجاتے ہیں اس line پہ دیکھیں let x belong to c since f is on to there then exist an element y belong to b کہ اگر ہم کہتے ہیں xc کا function ہے تو y جو ہے وہ b کا element ہے ٹھیک ہے xc کا element ہے یہاں پہ اور y b کا element ہے تو f of y equivalent to x کیا جائے گا یہ چیز یعنی کہ f of y equivalent to x کیا جائے گا اب ہم کہتے ہیں اس line پہ اگر ہمارے پاس g جو ہے وہ on to function ہے then there exist an element z جو ہے وہ belong to کرتا ہے a سے تو g of z equivalent to y کیا جائے گا اب calculate کریں اگر ہم f of g equivalent to z equivalent to f g of z یعنی کہ g of z آ جگہ f کے function میں g of z ہمارے پاس کیا ہے یہ والی line دیکھیں یہ y ہے تو اس کے جگہ آپ نے یہاں پہ y پوٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے f of y f of y کس کے ہے اگر یہ line دیکھیں f of y equivalent to x کیا ہے تو f of y کے جگہ آپ export کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا پروہ ہوا کہ اگر f ہمارے پاس on to function ہے g بھی ہمارے پاس on to function ہے تو اگر ہم g کے function کو f کے function میں put کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ہمارے پاس on to function آ جاتا ہے تو نیچے آپ line کہ لکھیں گے یہاں پہ یہ second last line دیکھیں یہ چیز آپ کے پاس آجے گا thus for every element x in c there then exist an element z in such that a f o g z equivalent to x by the definition of on to we have then showed that f of g f o g is on to function اب result دیکھیں result ہمارے پاس آئے گا f o g is one to one function ٹھیک ہے a کا اور b کا اے گا f o g is on to function question number 34 ہے if f and f o g are one to one does it follow that g is one to one justify your answer یعنی کہ آپ نے بتانے اگر f جو ہے ہمارے پاس one to one function f and f o g دونوں one to one function ہے تو کیا g ہمارے پاس one to one function ہوگا اگر اب question number 33 کے کوڈنگ دیکھیں 33 میں ہم نے کہا تھا کہ اگر f b جو ہے one to one function g b one to one function ہے تو f o g one to one function ہوگا تو یہاں سے ہمیں پتا ہے کہ f one to one function f o g one to one function ہے تو g automatically one to one function ہوگا لیکن ہم نے اسے کیا ہے جسٹیفائی کرنے اپنے آنسر سے اس کے بعد جسٹیفائی اور آنسر کہ اگر f and f o g جو ہے on to function ہوگا آپ نے آنسر سے بتانا ہے تو solution کی طرف آتے ہیں بھائی definition ہمارے پاس وہی آجائیں جو پہلے تھی اب اس کا solution دیکھتے ہیں solution دیکھیں ہم نے پروف کرنا کہ g is one to one function ہے تو ہم assume کرتے ہیں g of a to g of b k ھیک ھیک ہے اب ہم دونوں طرف function apply k f apply k دونوں side پہ اسے separate کر لیتے ہیں ھیک g of a f g of a f g of a f g of b ھیک 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 fo g fo g to a to b k to y a to b k a to one to one function is similarly آپ نے on to on کا بتانا ہے یہاں پہ ہم نے one to one function کی condition لگائی تھی وہاں پہ ہم on to on function کی condition لگائیں گے اب first line دیکھیں گے والی a goes to b ہے b goes to c ہے اگر fo gr on to function ہے تو جی اس node جو ہے وہ necessary نہیں ہے کہ وہ on to function ہو ہم a کو zero لے رہے ہیں ٹھیک ہے b کو zero one لے رہے ہیں c کو zero لے رہے ہیں تو g of zero zero put کریں گے تو answer zero آئے گا f میں zero put کریں گے answer zero آئے گا f میں one put کریں گے تب بھی answer جو ہے وہ zero آئے گا تو اب یہاں پہ آپ کہہ دیں یہ line ہے f is then on to because for every element x belong to c we know that x equivalent to zero and thus there exist an element y belong to b choose either zero or one such that f of y equivalent to x اگر آپ اس میں zero put کر رہے ہیں یا one put کر رہے ہیں دونوں میں answer جو ہے وہ zero ہی آ رہا ہے یعنی کہ اگر آپ zero put کریں تب بھی answer zero آ رہا ہے اگر آپ one put کریں تب بھی answer zero آ رہا ہے x کے equivalent answer آ ہی نہیں رہا اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں f o g is also on to because for every element x belong to c we know that x equivalent to zero and thus there exist an element y belong to a namely y equivalent to zero such that f o g y equivalent to x f o g zero جو ہے یہ تینوں zero کے equivalent آ رہے ہیں whoever we know that g is not on to because one is element of b and one is not any image کہ one جو ہے اس کا answer ہے اگر آپ دیکھیں b میں یہ چیز دیکھیں تو اس میں one آ رہا ہے لیکن answer میں کہیں ابھی one نہیں آ رہا تو اب وہ one نہیں آ رہا ہمارے پاس اس کے دونوں element جو ہیں وہ answer میں آنے چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ on to function نہیں ہے اس کا result آئے گا کہ یہ on to function میں نہیں آئے یعنی کہ not on to function ہے answer میں آپ لکھ دیں گے no g is not necessarily on to کہ ضروری نہیں ہے کہ g جو ہے وہ on to function ہو question number 36 ہے find f o g and g o f where f of x equivalent to x square plus 1 g of x equivalent to x plus 2 are function from r to r کہ دونوں r to r function ہے f o g کا مطلب ہے آپ نے g کا function f میں put کرنا ہے and g o f کا مطلب ہے کہ آپ نے f کا function g میں put کرنا ہے تو solution دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے پاس given ہے کہ g بھی r goes to r ہے اور f بھی r goes to r ہے f of x یہ چیز given ہے f of g of x یہ چیز given ہے ھیکس کی جگہ آپ نے ھیکس کی جگہ آپ نے ھیکس کی جگہ x plus 2 رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں x square plus 1 x ھیکس کی جگہ x plus 2 رکھ دینا ہے x ھیکس کی جگہ x ھیکس پلس 2 کا square plus 1 ٹھیک ہے آپ نے square کھولا x square plus 4 x plus 4 آجائے گا جب آپ square کھولیں گے plus 4 آجائے گا plus 4 میں 1 ایڈ کریں تو plus 5 یہ سٹیپ آپ کے پاس آجائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے g of x اب g کے اندر x f کا function put کرنا ہے یعنی کہ g کے اندر f کا function put کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں g کے اندر f کا function put کرنا ہے تو x کے جگہ آپ لکھیں گے x square plus 1 یہاں پہ دیکھیں x کے جگہ لکھ دیا ہے یعنی کہ f of x کے جگہ لکھ دیا ہے x square plus 1 جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں آپ لکھ دیں گے x plus 1 یہاں پہ ہے x تو یہاں پہ x square plus 1 لکھ دیا ہے plus 2 ویسے ہی آ گیا x square ویسے ہی آ گیا یہاں پہ 1 اور 2 کو add کریں تو 3 آ جائے گا اور یہ جو ہے آپ کے پاس نیچے دونوں کے solution آ جائیں گے question number 37 دیکھیں question number 37 میں ہے find f plus g and f g for the function f and g given in exercise 36 آپ نے جو ہے f of x کا جو value ہے وہ بھی question number 36 کی لینے ہے g of x کی جو value ہے وہ بھی question number 6 کی لینے ہے find کے کرنا ہے f plus g and f g اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی جو ہے آپ کے پاس r to r function ہے f of x یہ given ہے g of x یہ given ہے find کرنا ہے f plus g x f plus g of x کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے f of x plus g of x کر لینا ہے تو f of x ہمارے پاس given ہے x square plus 1 g of x given ہے x plus 2 ان دونوں کو add کریں x square as it is آ جائے گا ٹھیک ہے x بھی as it is آ جائے گا 1 میں 2 add کریں تو 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے find کرنا ہے f g of x f g of x کا مطلب ہوتا ہے f of x کو multiply کر دیں g of x ان دونوں کو multiply کیا f of x ہمارے پاس given ہے x square plus 1 g of x given ہے x plus 2 دونوں کو multiply کریں x square کو پہلے پوری term سے multiply کر دیں پھر 1 کو پوری term سے multiply کر دیں x square کو x سے multiply کریں تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی آجے گا x cube plus 2 x square پھر 1 کو دونوں سے multiply کریں تو x plus 2 اور یہی جو ہے solution میں آپ کے پاس answer آ جائیں گے ان دونوں کے question number 38 دیکھیں let f of x equivalent to ax plus b and g of x equivalent to cx plus d where a, b, c and d are constant determine necessary and sufficient condition on the constant a, b, c and d so that f o g equivalent to g o f سب سے پہلے definition آ جائے گی one to one function بھی آپ کے پاس same ہے on to one function بھی آپ کے پاس same ہے اب change کیا آ رہا ہے یہ چیز f is one to one correspondence if and only if f is one to one and on to if f is a one to one cross pandas then f is invertible ٹھیک ہے invertible ہی کب ہوگا اگر f جو ہے one to one function ہے اور اس کے مخالفت میں f صرف تب one to one اور on to function ہوگا جب f جو ہے اس کے مخالفت میں one to one function ہو تو f جو ہے وہ invertible function ہوگا solution دیکھیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس given ہے کہ یہ r to r function ہے ٹھیک ہے تو f of x ہمارے پاس a x plus b given ہے یہاں پہ a جو ہے وہ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا کیونکہ a 0 ہو جائے گا تو x کی value بھی جو x ہمارے پاس 0 ہو جائے گا f of x equivalent to b کیا جائے گا so a جو ہے وہ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب ہم assume کرتے ہیں کہ جو f of c ہے وہ equivalent to f of d ہے یہاں پہ f of x کے a x plus b ہے ٹھیک ہے پہلے ہم اس میں c رکھتے ہیں پھر d رکھتے ہیں جب آپ اس میں c رکھیں گے تو a c plus d آجائے گا اور جب آپ d رکھیں گے a d plus b آجائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں b یہاں پہ plus ہو رہا ہے وہاں پہ بھی plus ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ بھی b کو minus کر دیں اس سائیڈ پہ بھی b کو minus کر دیں تو آپ کے پاس رہ جائے گا a c equivalent to a d a سے اس سائیڈ ہے وہ کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا یعنی کہ non zero ہے تو c equivalent to d آگیا ہے اب last line دیکھیں یہ چیز f c equivalent to f d k to imply c equivalent to d d آجاتا ہے یہاں پہ اگر اس چیز سے دیکھیں f c equivalent to f d رکھ تھا تو answer c equivalent to d k تو ہم کہتے ہیں by definition f one to one function ہے اب ہم check کرنا کہ on to function ہے یا نہیں ہے let کرتے ہے y belong کرتا r سے y minus b over a belong r سے a non zero ہے تو y minus b سے minus کر دیا اور a divide کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں y minus b over a equivalent to a کی ہے کس طرح آپ نے y minus b کو a x plus b تھا نا تو یہاں پہ x value یہ ہے تو آپ x کے جگہ put کر دینا ہے a x plus b تھا x y minus b over a a a a cancel ہو گیا a a a a cancels ہو گیا and d a y minus b plus b b اور b آپ میں cancel ہو جائیں گے یہ اور یہ تو ہمارے پاس رہ جگہ equivalent to y اب دیکھیں by the definition اگر یہ on to f b on to function invertible میں کیا لکھیں گے since f is one to one and on to f is one to one corresponding and thus is also invertible اب اگر ہم نے inverse چیک کرنا f equal to a b ہے تو یہاں سے f equal a plus b کیا گیا ہے اگر x کی value سکتے ہے لیکن آپ interchange کر لیں y x لکھ dیا x equal to تو آپ کے پاس آگیا ہے انٹرچینج کیا تو ایکس ایکویلنٹو اے وائی پلس بی آگیا نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے بی یہاں پلس ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ جا کے مائنس ہو جائے گا تو اے وائی ایکویلنٹو آجے گا ایکس مائنس بی کی اب ہم نے وائی کی ویلیو نکال لیا ہے اے یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا تھا دوسرے سائیڈ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہوگا تو ایکس مائنس بی اوبر اے آجے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا انورس نکال لیا ہے ایف انورس ایکس تو یہ آپ کے پاس آجے گا ایکس مائنس بی اوبر اے یعنی کہ یہ چیز آجے گی ایکس کو اے پہ ڈیوائیڈ کیا تو ون اوبر اے ایکس آگیا بی اگر ڈیوائیڈ کیا تو مائنس بی اوبر اے آگیا یعنی کہ آپ کے پاس ایف آف ایکس یہ چیز تھی اور اس کا انورس آپ کے پاس آیا ہے ایکس مائنس بی اوبر اے ایک ویلنڈو سب سے پہلے آپ نے انٹرچینج کیا تھا f of x کو y کے لیٹ کیا تھا پھر آپ نے انٹرچینج کیا پھر وہاں سے y کی ویلیو نکال لی y کی ویلیو یہ تھی جب کسی بھی ویلیو کا اپنے انورس نکال لہو آپ ایسے ہی کرتے ہیں f of x کو لیٹ کرتے ہیں y کے بعد میں انٹرچینج کر دیتے ہیں x اور y کی ویلیو کو اور پھر اس میں سے y کی ویلیو نکال لیتی ہیں تو وہ آپ کے پاس انورس آ جاتا ہے یہ نیچ آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا